اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انداز اپنا اپنا اور میں ہوں آپ کی میزبان سادیہ شیخ تو کیا حال ہے ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج ہم گھر کے چاول جو بوائل ہوتے ہیں دال وغیرہ کے ساتھ کھانے کے لیے اور جو بچ جاتے ہیں تو ہم کیا کریں اس کا تو اس کا ہم جو ہے نا بچوں کے لیے بڑی بہترین سی ڈش بنا رہا ہے اور بہت آسان ریسیپی ہے اور یہ ہے چائنیز چاول مطلب سبزیوں کے ویجی ٹیبل چائنیز چاول بنا رہے ہیں ہم اس میں چکن آپ کی مرضیے ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتی ہیں تو یہ چاول ہیں تقریباً یہ پونہ باؤل ہے ہمارے پاس ویسے اگر کٹوری کے حساب سے دیکھا جاتا ہے چار کٹوری چاول ہیں یہ بوائل ہوئے ہیں اور یہ سمال سائز کا جو ہے بند گو بھی ہے جس کو یہ پتلہ پتلی شیپ میں ہم نے کٹ لیا ہے اور یہ ایک بڑی پتوں والی پیاز ہے جس کے خالی پتے لینے ہیں ہم نے ٹھیک ہے اور یہ ایک بڑی گاجر ہے جس کو چھوٹے پیس میں یہ پتلے پتلے کر کے کٹ لیا ہے اور یہ شیملا مرچ ہے یہ بھی بڑے سائز کی ہے تو اس کو بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹ لیا ہے یہ ایک ٹیبل سپون یہ ہی والا چمچہ یہ چلی سوس ہے اور یہ ہے پیری پیری تو اس کے دو چمچے لیں گے یہ ہوت ہوتا ہے ایکسٹر ہوت تو یہ دو چمچے لیں گے اس کا ایک چمچہ لیں گے یہ سرکا ہے اور یہ سویا سوس ہے تو اس کا بھی ایک ہی چمچہ لیں گے اور یہ جو ہے آئیسٹر سوس اس کا بھی ہم ایک ہی چمچہ لیں گے اور یہ ایک انڈا ہے جس کو ہم فرائی کریں گے اور اس کے پیس کر لیں گے اور یہ کالی مرچے ہیں پیسیری تو یہ میں تقریباً تقریباً بڑا جو ہے نا ایک چمچہ بھر کے لوں گی صحیح ہے اور نمک حسبز آئے گا سبجیوں کے حساب سے تو ناظرین ابھی اس کے اندر ہم جو ہے آئیل ڈالیں گے تھوڑا سا جس میں ہم یہ تمام سبزیاں فرائی کریں گے تقریباً چار کھانے کے چمچے جو ہیں ہم نے آئیل لیا ہے اور اس کے اندر ہم انڈا فرائی کرتے ہیں پیٹنے کے بعد پھر اس کے پیس کروں گی میں تو ناظرین یہ ہم انڈا فرائی کر رہا ہے ابھی تیل تھوڑا سا تھنڈا تھا خیر ویسے بھی گیس بھی آج کل بہت ہلکی آ رہی ہے ہماری شکر ہے کہ آ رہی ہے لیکن ہلکی آ رہی ہے آج کل بہت زیادہ گیس کی مسئلہ ہو رہا ہے کراچی میں لوگ بہت پریشان ہیں بیچارے کوٹل سے کھا کے مطلب مانگا کے کھاتے ہیں روٹی بھی سالن بھی پیسلے سال تو ہمارے بھی جو ہے نا گیس کا یہی آلم تھا کہ ہم بہت پریشان تھے لیکن شکر ہے کہ ہم نا آٹھ بجے سے پہلے پہلے بنانا پڑتا تھا اگر آٹھ بج جاتے تھے اس کے بعد تو گیس چلی جاتی تھی پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو پھر ہمیں لکڑیاں وکڑیاں جلا کر جو ہے نا روٹی سالن بنانا پڑتا تھا بہت مشکل ہو جاتی تھی تو ناظرین نے ابھی اس کو اچھے طریقے سے میں نے فرائی کر لیا ہے تو پلڑ دوں گی اور اس کو فرائی کرتے ہیں ناظرین اس کے اندر ہم نے گادر ڈالی ہے اس کو تھوڑی دن ہم فرائی کریں گے ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا سا یہ گل جا اور اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اس لئے اتنی فرائی کرنی ہے کہ اس کی جو یہ چھنچن سنائی دی رہی ہے ختم ہو جائے چونکہ اس کا پانی خوشک نہیں ہوگا تو چابلوں کے اندر پھر وہ اچھا نہیں لگے گا پانی پانی سا یہ دیکھیں گازر کا جب پانی نکلتا ہے تو دیکھیں پیلا پیلا سا ہو گیا اس کا موشتر ہے جب یہ خوشک کر کے بلکل اس کو اور اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے کیونکہ جب یہ فرائی کرتے ہیں اس کا ذائقہ بڑا اچھا آتا ہے بہت زبردست ذائقہ لگتا ہے آپ کی چیزیں بھی ذائق نہیں ہوں گی اسی طرح آپ جو ہے نا میں تو اسی طرح کرتی ہوں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں کچھ نہ کچھ اس کی ڈش بنائی لیتی ہوں اور یہ شملا مرچے اب اس کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے اور اس کو فرائی کریں گے اس کا بھی تھوڑا پانی جو ہے نا ضائع ہو جائے جس کے بیچ بغیرہ بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے ناظرین مردہ یہ اچھل اچھل کے جو ہے نا پھر آپ کے اوپر آئیں گے تو وہ جو ہے بڑی تکلیف دے ہوتی ہے جیز کہ یہ مرچوں کے بیچ جب اچھل کے آتے ہیں آنکھ و آنکھ میں بھی چلے جاتے ہیں باز مرتبہ اس کا تھوڑا سا پانی خوشک کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس میں اب ہم یہ ڈالیں گے یہ پتوں والی گو بھی اس کو تھوڑا سا گھونیں گے یہ دیکھیں کتنے خودصورت لگ رہا ہے یہ سبزیاں کلر فل اور سرگیوں کی سبزیوں کی تو بات ہی کیا ہے کتنی زبردست سبزیاں آتی ہیں چکندر ہے شلجم ہے مولی ہے اور جی گاجرے ہیں مٹر ہے آپ مٹر بھی ڈال سکتے ہیں وہ تو بچے آپ کو پتا کتنے شوق سے کھاتے ہیں مٹر بھی شامل کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر اور بھی زیادہ پیارے پیارے سے لگیں گے گول گول سے بچے تو بہت شوق سے کچھ بھی بنا کے دے دو ان کو ان کی مرضی کی چیز کے اندر کوئی بھی چیز شامل کر دیں آپ ٹھیک ہے ناظرین جب یہ کرنے کے بعد اب ہم ڈالیں گے یہ پتوں والی پیاس اچھا بعض لوگ سوچتے ہیں کہ رکھی بھی چیز کے اوپر آپ کون اتنی محنت کریں کون کیا کہتے ہیں چاولوں کے نئی لکھ دے لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے بھائی کہ ویسے بھی اصولی طور پر کھانے کی کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو اس لیے اور ماشاءاللہ یہ ڈالنے کے بعد پتوں والی پیاس ڈالنے کے بعد تو ماشاءاللہ کیا خوشبو آ رہی ہے تو ناظرین اس کے اندر اب میں چیزیں ڈالنا شروع کرتی ہوں یہ ہم ڈالیں گے چلی سوس اور یہ ڈالیں گے ہم سویا سوس اور ناظرین یہ ڈالیں گے ہم سیر کا اس کو تھوڑا سا چلائیں گے تاکہ جلے نہیں اور یہ سارا کام آپ نے سیلو آج پہ کرنا تیز آج پہ بلکل بھی نہیں کرنا ہاں دو کلینٹے کرنا اور یہ آسٹر سوس جو ہے ہم ڈالیں گے صرف اتنا ایک چمچہ ٹھیک ہے اور یہ جو پیری پیری ہے یہ ڈالیں گے ہم دو چمچے یہ کافی گاڑا ہوتا ہے اور چٹ پٹا بھی ہوتا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم ملائیں گے تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چمچہ بھر کے کالی مرچیں اور تھوڑا سا نمک ڈالیں گے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سوسوں کے اندر نمک تو ہوتا ہے تو اس لئے بلکل برائے نام تھا ہی ڈالنا ہے پیس کے مطابق کڑوا نہیں ہونا چاہیے تو ناظرین اب ہم اس میں انڈا ڈالیں گے اس کے پیس کر لیے میں نے اور اس کے بعد ہم چاول شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے توڑ لیں گے اور ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیں گے اب ہم آپ کو تو ناظرین یہ ڈش بن کے تیار ہو چکی ہے بہت آسان ریسپی ہے آپ بھی بنا کے دیکھئے گا آپ کے بچے بھی خوش اور آپ بھی خوش اور آپ کی چیز ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گی ٹھیک ہے اور میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اور انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ریسپی سا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اجازت چاہتے ہیں اللہ